کیا ہوا ہمارے ایک دوست کا پھڑا ہو گیا کسی سے تو پھڑا جب ہو گیا تو وہ غلطی ان صاحب کی تھی جو ہمارے دوست تھے ان کی غلطی تھی اب جس بندے کو انہوں نے مارا وہ جا کے اپنے بڑے باہی کو بتایا بڑے بھائی کو بتایا بڑا بھائی تیش میں آ گیا اور اس کا نام میں پورا نام لے لے اس کا نام فرض کر لو زید تھا جس نے مارا چھوٹے بھائی کو کسی کے چھوٹے بھائی کو جس نے مارا اس کا نام کیا تھا فرض کر لو زہد تھا اصل نام میں لوں گا تو وہ بولے گا وہ پھر یہ جملہ مجھے گئے گا جو آگے میں کہنے والوں تو چھوٹے بھائی کو جب اس نے مارا ہے غلط مارا تو چھوٹے بھائی نے بڑے کو بتایا بڑا کیا ہو گیا تہش میں یہ آنا چاہیے بڑے کو تہش میں صلح رحمی ہے رشداری کا تقاضی ہے آج کل تو یہ رشتہ ہی ختم ہو گئے بڑا کہتا ہے تو اپنی ذمہ داری پہ پٹائے جا ایسا نہیں ہونا چاہیے بھائی ایک ریلیشن ہے پوچھو میرے بھائی کو کس نے مارا ہے اس لئے رحمی کا تقاضی ہے لیکن یہ پوچھنے سے پہلے اپنی صحت جا کے چیک کر لیا کرو ایسا نہیں ہو کہ دونوں اکھٹے پٹ رہے ہوں یہ نہ ہو پہلے دیکھ لو کہ ڈولے شولے اتنے ہیں کہ کچھ کر سکتا ہوں میں تو وہ تھا لمبا تڑنگا بڑا بھائی تو اس کو جب پتا چلا نہ اب مجھے پتا تھا کہ یار وہ بندہ آئے گا اور ہمارے اس دوست کو پیٹے گا پگڑ گیا تو میری دوستی تھی میں اس کو بچانا چاہ رہا تھا کہ یار کچھ سلو سفائی کر لیتے ہیں تو میں جب اس کے پاس گیا ان کے گھر گیا میں تو بڑا بھائی غصے میں بیٹھا ہوا ہے کہہ رہا ہے ہوا کیا ہے میں نے کہا ہوا تو یہ ہے اس نے کہا زید پٹے گا زید الفاظ اس کے مجھے اسٹائل یاد آ رہا ہے میں نے کہا یار ریکویسٹ لے کے آیا ہوں کہہ رہا ہے یہ ہوا ہے نا اس نے میرے چھوڑے بھائی پہ ہاتھ اٹھا ہے میں نے کہا زید پٹے گا زید یہ خبر ہے یہ نیوز ہے کچھ بھی ہو جائے زید اصل تو یہ تھا جب اس کا نام لیتا میں پھر مزا آتا لیکن پھر وہ کہے گا مفتی صاحب پٹے گا میرا نام سب کے سامنے ظاہر کر دیا تو وہ بار بار میں اس کو ریکویسٹ کر رہا ہوں یار پہلے ذرا سمجھو بات کو میں معذرت کر رہا ہوں کہہ رہا ہے مفتی صاحب یہ بتائیں کہہ رہا ہے میں آپ کی عزت کرتا ہوں مفتی صاحب لیکن یہ بتائیں اس نے میرے چھوڑے بھائی پہ ہاتھ اٹھا ہے میں نے کہاں اٹھا ہے کہہ رہا ہے غلطی اس کی ہے نا میں نے کہاں زید پٹے گا تو مجھے اس یہ واقعہ کم از کم چودہ پندرہ سال پرانا ہے لیکن مجھے اس کا اسٹائل بڑا اچھا لگا کہہ رہا ہے کچھ بھی ہو جائے زید پٹے گا سمجھ رہے ہو خیر نہیں پیٹا پھر ہم نے پڑھ کے درمیان میں سلو صفائی کروا دی تو بعض دفعہ یہ ہوتا ہے آپ اولاد کو رسپیکٹ بھی دے رہے ہیں ماں بھی اپنے بچوں کو عزت دے رہی ہیں سب کچھ خرچے پورے ہو گئے پارک بھی لے کے گھومانے بھی لے جاتے ہو کبھی ہوتلنگ بھی کر دی کبھی غبارے بھی دلا دیئے کبھی پاپڑ بھی دلا دیئے قرارے پاپڑے دلا دیئے آپ نے ہر قسم کی چیزیں کھلا دی ان کو لنچ بھی دے رہے ہو صبح سکول میں رات کو جو ہے نا ان کو عزت کے ساتھ گھر میں سونے کی جگہ گی گیس بجلی کا بل سب کچھ کر رہے ہو اس کے بعد بھی بچہ نہیں مان رہا تو بچہ پٹے گا جبکہ گورنمنٹ کہتی اب بھی نہیں پٹے گا یہ ہمارا اختلاف ہے اب سمجھ میں آیا ہم کہتے اب بچہ پٹے گا اب چترال لگیں گے کیونکہ ہم نے اپنے گھر میں باپ پیدا نہیں کیا ہے اپنی اولادیں پیدا کی ہیں اب بھی نہیں پٹے گا اس کا عزتلاف ہم خانسامہ ہیں پھر ہم کیا ہیں پھر بلکہ خانسامہ بھی ہم سے یا تو ہم کو تنخہ دو اس کی پھر آپ بیوی بچوں سے بولیں میں تو خدمت کر رہا ہوں اس کی مجھے کیا چاہیے تنخہ چاہیے تنخہ دو کہیں سے بھی لا کے کما کے جو گھر دیا وہ ہے میں نے کرایا نکالو اس کا بچوں کو رکھا ہے اپنے گھر میں کرایا دے بھئی جیسے میں دوروین سے کہتا ہوں بندر تھے دم کہاں گئی یا تو دم دو یا دم کے پیسے دو ہمیں میں دوروین سے یہ کہتا ہوں نا یار ہم بندر سے انسان بنے تو دم کہاں گئی تو یا تو ہمیں دم چاہیے یا دم کے پیسے چاہیے تو بچوں سے بولو کہ اب بھی اگر نہیں پٹے گا تو اس گھر کا جا سیکل کی دکان کھول پنچر لگا اور مجھے اس گھر کا کرایا دے بیوی سے بھی بولو کہ میں اس پوزیشن میں آکے بھی آنکھیں دکھانے کے قابل نہیں ہوں تو اپنے بھائیوں سے بولو اس گھر کا مجھے کرایا چاہیے اور جتنے انڈے پراتھے آئیں گے آدھا تمہارا آدھا میرا خرچہ ہو تو زید اس کنڈیشن میں کیا ہوگا زید پٹے گا تو اس ٹائل بڑا ٹائٹ تھا مفتی صاحب کچھ بھی ہو زید پٹے گا وہ زید کی جگہ وہ نام آتا پھر مزہ آتا لیکن وہ زید میں مزہ نہیں آ رہا آدھا مزہ تو آگے آگے لیکن پورا نام آتا خیر وہ نہیں پٹا الحمدللہ بچ گیا وہ تو پتہ نہیں کہاں سے کہاں بات چلی تھی موضوع ادھر ادھر ہو گیا خیر کوئی مسئلہ نہیں ہے ہم نے کونسا کوئی تھیسس تیار کرنے ہمیں اسلامیات کے آپ کے پیپر ہونے والے ہیں کہ ایک ٹاپک پر آپ کو آپ تو واضو نصیحت چاہیے نا واضو نصیحت بکھری بھی ہی اچھی ہوتی ہے سمجھ رہے ہو بکھری بھی واضو نصیحت کیا ہوتی ہے اچھی ہوتی ہے جو کام کی بات آئے پارسل کر دو تو جو جو اللہ دماغ میں ڈال رہا ہوتا ہے ہم یہاں سے کیا کر رہے ہوتے ہیں پارسل کوئی بھی اچھی بات اللہ سننے کو مل جائے اور عمل کی توفیق مل جائے سبحانہ اللہ ہم دیگر نشد ہوئے کیا ہوا ہمارے دوست کا پھڑا ہو گیا کسی سے تو پھڑا جب ہو گیا تو وہ غلطی ان صاحب کی تھی جو ہمارے دوست تھے ان کی غلطی تھی اب جس بندے کو انہوں نے مارا وہ جا کے اپنے بڑے بھائی کو بتایا بڑے بھائی کو بتایا بڑا بھائی تیش میں آ گیا اور اس کا نام اس کا نام میں پورا نام لے لے اس کا نام فرض کر لو زید تھا جس نے مارا نا چھوٹے بھائی کو کسی کے چھوٹے بھائی کو جس نے مارا اس کا نام کیا تھا فرض کر لو زید تھا اصل نام میں لوں گا تو وہ بولے گا وہ پھر یہ جملہ مجھے گئے گا جو آگے میں کہنے والا ہوں تو چھوٹے بھائی کو جب اس نے مارا ہے غلط مارا تو چھوٹے بھائی نے بڑے کو بتایا بڑا کیا ہو گیا تیش میں یہ آنا چاہیے بڑے کوئی تیش میں صلح رحمی ہے رشداری کا تقاضی ہے آج کل تو یہ رشتہ ہی ختم ہو گیا بڑا کہتا ہے تو اپنی ذمہ داری پہ پٹھائے جا ایسا نہیں ہونا چاہیے بھائی ایک ریلیشن ہے پوچھو میرے بھائی کو کس نے مارا ہے صلح رحمی کا تقاضی ہے لیکن یہ پوچھنے سے پہلے اپنی صحت جا کے چیک کر لیا کرو ایسا نہیں ہو کہ دونوں اکھٹے پٹ رہے ہوں یہ نہ ہو پہلے دیکھ لو کہ ڈولے شولے اتنے ہیں کہ کچھ کر سکتا ہوں میں تو وہ تھا لمبا تڑنگا بڑا بھائی تو اس کو جب پتا چلا نا اب مجھے پتا تھا کہ یار وہ بندہ آئے گا اور ہمارے اس دوست کو پیٹے گا پگڑ گیا تو میری دوستی تھی میں اس کو بچانا چاہ رہا تھا کہ یار کچھ سلو سفائی کر لیتے ہیں تو میں جب اس کے پاس گیا ان کے گھر گیا میں تو بڑا بھائی غصے میں بیٹھا ہوا ہے کہہ رہا ہے ہوا کیا ہے میں نے کہا ہوا تو یہ ہے اس نے کہا زید پٹے گا زید الفاظ اس کے مجھے اسٹائل یاد آ رہا ہے میں نے کہا یار ریکویسٹ لے کے آیا ہوں کہہ رہا ہے یہ ہوا ہے نا اس نے میرے چھوٹے بھائی پہ ہاتھ اٹھا ہے میں نے کہا زید پٹے گا زید یہ خبر ہے یہ نیوز ہے کچھ بھی ہو جائے زید اصل تو یہ تھا جب اس کا نام لیتا میں پھر مزا آتا لیکن پھر وہ کہے گا مفتی صاحب پٹے گا میرا نام سب کے سامنے ظاہر کر دیا تو وہ بار بار میں اس کو ریکویسٹ کر رہا ہوں یار پہلے ذرا سمجھو بات کو میں معذرت کر رہا ہوں کہہ رہا ہے مفتی صاحب یہ بتائیں کہہ رہا ہے میں آپ کی عزت کرتا ہوں مفتی صاحب لیکن یہ بتائیں اس نے میرے چھوٹے بھائی پہ ہاتھ اٹھایا میں نے کہاں اٹھایا کہہ رہا ہے غلطی اس کی ہے نا میں نے کہاں زید پٹے گا تو مجھے اس یہ واقعہ کم از کم چودہ پندرہ سال پرانا ہے لیکن مجھے اس کا اسٹائل بڑا اچھا لگا کہہ رہا ہے کچھ بھی ہو جائے زید پٹے گا سمجھ رہے ہو خیر نہیں پیٹا پھر ہم نے پڑھ کے درمیان میں سلو صفائی کروا دی تو بعض دفعہ یہ ہوتا ہے آپ اولاد کو رسپیکٹ بھی دے رہے ہیں مائیں بھی اپنے بچوں کو عزت دے رہی ہیں سب کچھ خرچے پورے ہو گئے پارک بھی لے کے گھومانے بھی لے جاتے ہو کبھی ہوتلنگ بھی کر دی کبھی غبارے بھی دلا دیے کبھی پاپڑ بھی دلا دیے قرارے پاپڑے دلا دیے آپ نے ہر قسم کی چیزیں کھلا دی ان کو لنچ بھی دے رہے ہو صبح اسکول میں رات کو جو ہے نا ان کو عزت کے ساتھ گھر میں سونے کی جگہ گی گیس بجلی کا بل سب کچھ کر رہے ہو اس کے بعد بھی بچہ نہیں مان رہا تو بچہ پٹے گا جبکہ گورنمنٹ کہتی اب بھی نہیں پٹے گا یہ ہمارا اختلاف ہے اب سمجھ میں آیا ہم کہتے اب بچہ پٹے گا اب چترال لگیں گے کیونکہ ہم نے اپنے گھر میں باپ پیدا نہیں کیا ہے اپنی اولادیں پیدا کی ہیں اب بھی نہیں پٹے گا اس کا مطلب ہم خان سامہ ہیں پھر ہم کیا ہیں پھر بلکہ خان سامہ بھی ہم سے اچھ یا تو ہم کو تنخہ دو اس کی پھر آپ بیوی بچوں سے بولیں میں تو خدمت کر رہا ہوں اس کی مجھے کیا چاہیے تنخہ چاہیے تنخہ دو کہیں سے بھی لا کے کما کے جو گھر دیا وہ ہے میں نے کرایا نکالو اس کا بچوں کو رکھا ہے اپنے گھر میں کرایا دے وئی جیسے میں ڈوروین سے کہتا ہوں بندر تھے دم کہاں گئی یا تو دم دو یا دم کے پیسے دو ہمیں میں ڈوروین سے یہ کہتا ہوں یا ہم بندر سے انسان بنے تو دم کہاں گئی تو یا تو ہمیں دم چاہیے یا دم کے پیسے چاہیے تو بچوں سے بولو کہ اب بھی اگر نہیں پٹے گا تو اس گھر کا جا سیکل کی دکان کھول پنچر لگا اور مجھے اس گھر کا کرایا دے بیوی سے بھی بولو کہ میں اس پوزیشن میں آکے بھی آنکھیں دکھانے کے قابل نہیں ہوں تو اپنے بھائیوں سے بولو اس گھر کا مجھے کرایا چاہیے اور جتنے انڈے پراتھے آئیں گے آدھا تمہارا آدھا میرا خرچہ ہوگا تو زید اس کنڈیشن میں کیا ہوگا زید پٹے گا تو اس ٹائل بڑا ٹائٹ تھا مفتی صاحب کچھ بھی ہو زید پٹے گا وہ زید کی جگہ وہ نام آتا پھر مزہ آتا لیکن وہ زید میں مزہ نہیں آ رہا آدھا مزہ تو آگے آگے لیکن پورا نام آتا خیر وہ نہیں پٹا الحمدللہ بچ گیا وہ تو پتہ نہیں کہاں سے کہاں بات چلی تھی جہاں موضوع ادھر ادھر ہو گیا خیر کوئی مسئلہ نہیں ہے ہم نے کونسا کوئی تھیسس تیار کرنے ہیں میں اسلامیات کے آپ کے پیپر ہونے والے ہیں کہ ایک ٹاپک پر آپ کو آپ تو واضو نصیحت چاہیے نا واضو نصیحت بکھری بھی ہی اچھی ہوتی ہے سمجھ رہے ہو بکھری بھی واضو نصیحت کیا ہوتی ہے اچھی ہوتی ہے جو کام کی بات آئے پارسل کر دو تو جو جو اللہ دماغ میں ڈال رہا ہوتا ہے ہم یہاں سے کیا کر رہے ہوتے ہیں پارسل کیا کوئی بھی اچھی بات اللہ سننے کو مل جائے اور عمل کی توفیق مل جائے سبحانک اللہ